بلاول بھٹو صاحب پارلیمان کی جو پچھلی پارلیمنٹ تھی اس میں کتنی ریشو تھی ان لوگوں کی جو کہ اس عمر سے تعلق رکھتے ہیں جو اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے تو ریزلٹس جو ہمارے سامنے آئے ہیں بڑے انٹرسٹنگ اور دلچسپ ہیں یہ ریزلٹس میرے سامنے موجود ہیں اور اس کے مطابق اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے اندر ایک سٹھ سے تقریباً ستر سال کی عمر تک کے افراد کی اگر بات کی جائے تو دوہزار اٹھارہ کی پارلیمان کے اندر انہتر افراد ایسے تھے جن کا تعلق اس ایج بریکٹ سے ہے ایوریج عمر کی اگر ہم بات کریں پاکستان کے ایک سیاستدان کی جو کہ پارلیمنٹیرین تھا تو ایوریج عمر بنتی ہے تقریباً باون سال ففٹی ٹو یئرز جو کہ آپ کو پتا ہے کہ میڈل ایجز سے بھی آگے کی عمر ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں 21 سے 30 سال کا جو ایج بریکٹ ہے تو اس کے اندر صرف 9 افراد آتے ہیں 342 کے ایوان میں جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ریلیٹیولی ینگ پارلیمنٹیرینز کا بیچ نہیں ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ہم 51 سے 60 سال کی عمر کے افراد کی بھی بات کریں وہ بھی 88 افراد بنتے ہیں تو اس سارے ایوان کی اگر انیلیسز کریں تو ایوریج عمر 52 سال بنتی ہے اور اگر جو پولیٹیکل پارٹیز کے جو میبران ہیں یا پھر جو ہیڈز ہیں جس کے بیسز کے اوپر پاکستان میں ووٹ مانگا جاتا ہے پیپس پارٹیز زرداری صاحب ہو گئے بولانا فضل الرحمان صاحب جے ایو آئی سے ہو گئے چیرمن تحریک انصاف پی ٹی آئی سے ہو گئے اور میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نون لیگ سے ہو گئے تو ان کی اگر عمروں کا جو ان کی ایوریج ایجز ہیں ان کا انیلیسز کریں تو اگلے سال جب انتخاب ہو رہا ہوگا اس وقت نواز شریف صاحب کی عمر 72 سال شہباز شریف صاحب کی 71 سال اس کے علاوہ زرداری صاحب کی 67 یئرز کی عمر ہوگی مولانا صاحب 69 سال کے ہوں گے اور جانگیر ترین صاحب جو کہ آئی پی پی کی ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی عمر بھی 69 یئرز یعنی کہ 69 سال ہوگی اور چیئرمن پی ٹی آئی کی عمر 70 سال ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے وہ افراد ہیں جنہوں نے کل کو پاکستان کے عوام کے فیصلے کرنے ہیں اور ساتھ ساتھ پاکستان دنیا کی سب سے ینگیسٹ پوپولیشنز میں سے ایک ہے جہاں رہنے والے لوگوں کی تعداد میں نوجوانوں کا جو ریشو ہے وہ زیادہ ہے اگر نوجوانوں کے فیصلے یہ لوگ کر رہے ہیں جن کی ایوریج عمریں 70 سال کے اراؤن ہیں تو کیا اس کے جو ریزلٹس ہوں گے جو اس کے ریپرکشنز ہوں گے جو اس کے اثرات ہوں گے وہ نیگٹیو ہوں گے یا پوزیٹیو ہوں گے یا ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو کیا وہ اس بات سے اس کا ادراک بھی رکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو چاہیے کیا ان کی ایڈوکیشنل پولیسی کیسی ہونی چاہیے یا پھر ان کی زندگی میں کون سی چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں چیلنجز کیا ہیں اور یہ سارے معاملات کو اگر ہم ڈسکس کریں تو لگتا یہی ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ ستر سال کی ایج بریکٹ کے قریب ہے اور جنریشن گیپ بہت بڑا ہے اسی پر آج ہم بات کرتے ہیں سربرا پل ڈیٹ احمد بلال محبوب صاحب ہمیں جوائن کر احمد صاحب شکریہ آپ کے وقت کا بتائیے گا بلاول صاحب کے بیان کے بعد یہ سٹیٹس جو میں نے شیئر کیے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کیا لگتا ہے کہ سیونٹی یئرز کی جو ایج بریکٹ ہے اس میں پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز کے سارے ہیڈز فال کرتے ہیں ایوریج عمر 53 سال ہے کوئی ریزلٹس آتے ہیں اس کے اوورال ڈیموکراتک ڈیسیئن میکنگ کے اوپر اکارڈن ٹو یو بہت شکریہ اور آپ کو نیا شو شروع کرنے پر بہت مبارک ہو آپ کے لیے بہت نیک تمنہ ہے اور بہت سی دعائیں آپ کی گفتگو میں سنتا رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھے شو کا اضافہ ہونے والا ہے شکریہ آپ کا جو سوال تھا اس کے جواب میں میں ارز کروں گا کہ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کی جو ایک ینگ ملک ہے جس کی ایوریج عبادی ینگ ہے اس کی پارلیمنٹ اس کی یوت کو ریپیزنٹ نہیں کرتی آپ نے بالکل ٹھیک کہا یہ ففٹی ٹو یئر سے بھی زیادہ ہماری ایوریج عیج ہے جبکہ دنیا کے تقریباً سو ملک ایسے ہیں جن کی ہم سے زیادہ ینگر عبادی ہے ایون انڈیا میں جو ہم سے زیادہ ینگ ملک نہیں ہے وہاں بھی ففٹی وان ایئر ہے ایج تو اس لیے اس بات پہ تو کوئی شک نہیں کہ زیادہ ینگ لوگوں کو سیاست پہ آنا چاہیے پارلیمنٹ پہ آنا چاہیے لیکن جو بلاول بھٹو صاحب فرمارے ہیں وہ تو صرف میرے خیال میں پارٹی کی لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں لیڈرشپ کی حد تک میں ان سے پوری طرح سے اگری نہیں کرتا اس لیے کہ لیڈرشپ تک جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ عموماً ایج کے اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں جو اگر ستر نہیں تو ساٹھ ایک سال کی ایج ہوتی ہے دنیا کے اکثر ملکوں کی لیڈرشپ اسی ایج بریکٹ میں فال کرتی ہے ہاں بہت سے ینگ لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر جیسے نیوزیلینڈ کی وزیر آزم تھی ہیں اس طرح سے دوسرے بھی اور کے ملک ہیں جی بالکل لیکن یہ اصل چیز تو یہ ہے کہ پاکستان کی کیا سیاسی جماعتیں نوجوانوں کا اپنی پارٹی مانے دے رہی ہیں کیا ان کو ٹکٹ دے رہی ہیں کہ وہ الیکشن لڑے اس بارے میں ان کا جو ریکرڈ ہے وہ کافی کمزور ہے مثلا پیپنز پارٹی کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس نے اپنے پچھنے الیکشن میں دوہزار اٹھارہ میں صرف سترہ فیصد لوگوں کو ٹکٹ دیئے تھے سترہ فیصد نوجوانوں کو جو پچی سے پینتی سال کے عمر کے تھے ان کو ووٹ دیئے تھے جبکہ اگر آپ دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں ٹی ال پی تحریک لبیگ پاکستان اس سے آپ کا نظریاتی اختلاف ہو اعتفاق ہو اس کے چھتیس پرسنٹ لوگوں کو اس نے ووٹ دیا تھا اسی ایج بریکٹ میں تو میرے خیال میں ان کو ابتداء اس بات سے کرنی چاہیے کہ نوجوانوں کو پارٹی میں لائے ان کو ٹکٹ دیں اور پھر ان کو درجہ بدرجہ وہ اس مقام پہ پہنچے کہ پارٹی کی لیڈرشپ بھی سنبھال لیں حمد صاحب آپ نے بلاول صاحب کی بات کی ان کے بیان کو فرطاللہ بابر صاحب نے اتنا سیریس لیا کہ وہ جنرل سیکٹری کے عدے سے مستعفی ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ بلاول صاحب نے کہا کہ بزرگ سیاستدان سائیڈ پر ہو جائیں نئے سائیڈ پہ ہو گیا جی بالکل میرے خیال میں شاید وہ چاہتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب بھی ان کی بات کو اتنا سیریس نہیں لے لے غالباً ان کی جو ٹارگٹ ہے وہ اپنی پارٹی سب سے زیادہ ہے بل اس بات دوسری پارٹیوں کے وہ اپنی پارٹی میں اپنا پورا کنٹرول چاہتے ہیں غالباً اچھی بات ہے یہ پارٹی کا انٹرزنل معاملہ ہے کہ اس کو موقع دینا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اگر دونوں کے اندر مجھے انتخاب کرنا ہو تو میں تجربے کو زیادہ اہمیت دوں گا لیکن ظاہر ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک آدمی جو بالکل ان ایکٹیو ہے جو کام کری نہیں سکتا اس کو موقع ملے ایکٹیو ہوئے جہاں تک نواز شریف صاحب بہت ایکٹیو لگتے ہیں مجھے شہواز شریف صاحب بہت ایکٹیو لگتے ہیں تو اگر امران خان صاحب بہت ایکٹیو لگتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایج سے زیادہ یہ بات بیٹر کرتی ہے کہ وہ کتنا اس کی پالیسیاں یوت فرینڈلی ہیں نوجوانوں کے ساتھ ان کا کتنا میل جول ہے اور کتنا انہوں نے موقع دیا ان کو اپنی پارٹی میں اور اپنی پارٹی کے الیکشن میں ایم اے صاحب آپ نے نوجوانوں کی بات کی تو جو سٹوڈنٹ پولٹکس ہے پاکستان میں وہ زیادہ علق صاحب کے دور کے بعد سے almost non-existent رہی آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیکٹر ہے کہ نوجوان لیڈرشپ تو امرجی نہیں کرتی کیونکہ جو الیکشن کیمپیننگ کے ڈائنائمکس ہیں اس میں تو جتنی سپینڈنگ ایک امیدوار آن ایوریج کر رہا ہے وہ کروڑوں میں ہیں تو ایک عام یونیورسٹی گوئنگ نوجوان ہیں وہ پولٹکس کے اندر صرف theoretically یا سوشل میڈیا کے ذریعے انگیجڈ ہیں ووٹ بھی ڈالنے نہیں جاتے ہماری ایوریج جو پچھلے آٹھ الیکشن کی سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ ہماری ایوریج ٹرن آؤٹ جو ہے وہ فورٹی فائی پرسینٹ ہے اور نوجوانوں کا ٹرن آؤٹ کا تھرٹی ون پرسینٹ ہے یعنی چودہ پرسنٹیج پوائنٹ کا فرق ہے انڈیا میں نوجوان آؤ ایوریج ووٹر سے زیادہ ووٹ ڈالتا ہے پچھلے دو الیکشنوں میں جو لوگ سباہ میں ہوئے ہیں وہاں دو تین پرسنٹیج پوائنٹ نوجوانوں کا ووٹ زیادہ تھا تو ہمارے ہاں جو مایوسی ہے یا الیکٹورل سسٹم کے اوپر اعتباد نہیں ہے اس کے علاوہ یہ بات بھی درست ہے کہ ہمارے ہاں سٹوڈنٹس یونینز کے اندر انتخابات نہیں ہوتے نئی نوجوان کے عادت کو پولٹکس کے اندر سیوک ایڈوکیشن نہیں ملتی ووٹ کے اہمیت وہ نہیں سمجھ پاتے اور اپنے آپ کو سیاسی جماعتوں میں انگیج بھی نہیں کر پاتے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں پولٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ بھی اس بارے میں برابر کی ذمہ دار ہے کہ انہوں نے اپنی دروازے پارٹیوں کے نوجوانوں کے لیے نہیں کھولے انہیں انکریج نہیں کیا اور ان کو الیکشن کے لیے ٹکٹ نہیں دیے احمد صاحب کیونکہ جمہوریت کی آپ نے بات کی تو پارٹیز کے اندر جو ڈیموکرسی ہے اس کی بھی ذرا بات کر لیتے ہیں جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کے لیے تحریک انصاف کو بیس روز کی مدت ملی الیکشن کمیشن سے اور یہ بھی آرگیومنٹ ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے بلے کا نشان ہی نہ ملے ان کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایسا ٹریٹمنٹ کرتا ہے الیکشن کمیشن تو فیر ہوگا on the behalf of پی ٹی آئی دیکھیں میں نے جو بارہ صفحے کا آرڈر ہے الیکشن کمیشن کے طرف سے جو انہوں نے جاری کیا اس بارے میں وہ پڑا ہے تو اس کی جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق تو کافی قصور اس میں پی ٹی آئی کے نکلتا ہے یہ الیکشن جو جون دوہزار اکیس میں ڈیو تھا ان کو ایک سال کی ایکسٹنشن دی گئی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوویڈ کے ویسے الیکشن نہیں کرا سکتے دوہزار بائیس میں الیکشن ہونے تھے وہ نہیں ہوئے پھر انہوں نے الیکشن کرائے تو اس کی جو اطلاع دی اس کے مطابق تو الیکشن کمیشن کہتا ہے میں تو یقین نہیں ہے کہ الیکشن ہوئے بھی ہیں منشور بھی تبدیل کیا کوئی ثبوت نہیں ملتا اور انہوں نے کانسٹیوشن کے اندر جو اپنی امینڈمنٹس کر دی وہ امینڈمنٹ بھی پر بعد بھی ویڈراؤ کر لیں تو میرے خیال میں اب ان کے پاس موقع ہے ان کے وہ بہت اچھی آرگنائز ہیں ان کے پاس ڈیٹا بیس ہوتا ہے اگر وہ ڈیٹا بیس کے مطابق الیکشن کروا دیں اور بلا مقابلہ بھی اگر جیت جاتے ہیں تو بیس دن کے اندر یہ ریکوارمنٹ پوری ہو سکتی ہے یہ ہو سکتا ہے اور ان کو ملے کا نشان ضرور ملنا چاہیے وہ ایک پارٹی ہے ان کا تاریخی طور پر نشان رہا ہے ان کو نشان ملنا چاہیے لیکن الیکشن بھی ہونے چاہیے اور یہ الیکشن اور میں امید یہ رکھتا ہوں کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کو ان کو سیکرٹینائز کیا گیا ہے باقی پارٹیاں باقیوں کو بھی ہونا چاہیے ان کے انتخابات کا موقع آئے گا تو انہیں بھی ایسی سیکرٹینائز کیا جائے گا ایم اے صاحب شورٹلی وقت کم ہے لاس قویسٹن اگر چیئرمن تحریکی انصاف کنوکشن کے بعد ٹکٹ دینے کے یہ اہل نہیں ٹھہرتے تو پھر کیا ہوگا جی پارٹی کے اندر اتنا زور ہونا چاہیے کہ وہ ان کے بعد جو باقی پارٹی کے لوگ ہیں وہ یہ کام کر سکیں ایک زمانہ تھا جب پی ایم ایلین کو سینٹ کے اندر ٹکٹ دیئے تھے نواز شریف صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا اور وہ آزاد طور پر الیکشن لڑے تھے پھر دوسری ٹیئر کی قیادت نے کام سوال لیا تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر اتنا دم ہونا چاہیے اتنی بڑا سپورٹ بیس ہے کہ وہ یہ کام کریں کہ ان کے بغیر بھی کام چل سکے بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا کہنا یہی تھا کہ پارٹیز میں اتنا دم ہونا چاہیے کہ وہ اگر ایک چیئرمن کو نئے چیئرمن کو الیکٹ کرتے ہیں ڈیموکرائٹکلی کرتے ہیں تو اس سے پارٹی کے معاملات آگے بڑھ سکیں لیکن کرائسز یہی رہا ہے پاکستان میں جس طرح سے مختلف پارٹیز میں ہے اکراس دہ بورڈ وہ یہی ہے کہ پرسنیلٹی ڈریون یعنی کہ شخصیت کے تھرو چلائی جانے والی پارٹیز ہیں اور اس کے اندر جمہوریت ایکزسٹ نہیں کرتی تو دیکھنا یہ کہ الیکشن کمیشن کے اس آرڈر کے بعد تحریک انصاف کا فیوچر کیا ہوتا ہے پرگرام آپ نے ملاحظہ کیا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کل دوبارہ اسی وقت آٹھ بجے ایکسپرس نیوز پر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ آفرس